موسیقی لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں نے چند وائزین کو جہنم میں کولو کے گدے کی مانت اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے کے دیکھے جس طرح ہمارے یہاں کولو کا بیل ہوتا ہے وہ گندم کے سٹوں میں سے دانے لگ کرنے کے لیے وہ بیل چلائے جاتا تھا یا کوئے سے پانی نکالنے کے لیے وہ گول چکر کاٹتا رہتا ہے تو میں نے وائزین کو دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے گرد جس طرح گدے بھی یوز ہوتے تھے نا عرب میں یہاں تو دہتر بیل یوز ہوتے اور اہل جہنم پھر اس کے گرد جا کے جمع ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو جہنم میں آئے ہیں آپ کیوں آپ تو شیخ شیخ التفسیر تھے اور استاذ العلماء تھے آپ تو یادگارِ اسلاف تھے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ افسوس جو چیزوں کا ہم تمہیں حکم دیتے تھے کہ کرو ہم خود کوئی نہیں کرتے تھے اور جن چیزوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے ہم خود اس سے منع نہیں ہوتے تھے اور اس کا کلائمکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے رسرچ پیپر میں ڈالی ہے بندہ کان پڑھتا ہے صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177-179 یہ دو حدیث ہیں مسلم شریف میں کتاب الیمان میں اور امام مسلم اسے ایمان والے چپٹر میں لے کے ہیں ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبوس کیا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے یعنی اس میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے اور اس کو سپورٹیو سورہ مریم کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن کے جنہوں نے نمازیں زایہ کی اور شہوات کی پیروی کی ان قریب انہیں دوزخ کی وادی غی میں پھینکا جائے گا اس کونٹیکس میں میں نے یہ تفصیلی عدیث بیان کی دی عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعور سے یہ عدیث خود سنی تھی کہ نبی الاسلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آئے نہ اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے پھر جب وہ ساتھی آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے یعنی فوت ہو جاتے تھے تو ان کی جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں ایسے جو لوگ ہیں ایسے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہیں جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہیں جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو دیکھیں نا کیسا قتال ہے زبان سے ہی سارے علماء زبا ہو گئے ہیں آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں چلتے پھرتے مردے ہیں کہتے ہیں نا وہ بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے کہتے ہیں زندہ لاشیں تو اس سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں منی رہی ہیں کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے تلوار تو بھی اٹھائی نہیں ہے امید ہے تلوار تک نوپت نہیں آنی مہمدی آ جائیں گے یہ ویسی طلقہ ہوں گے یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آکر ان کو ویسی اس وقت ہم نے معاف کرتے ہیں چار مینے کا ٹائم دینا ہے یا تو آجیں ہمارے ساتھ ادرویج جہاں پائے جائیں قتل کی جائیں گے سب طلقہ ہوں گے انشاءاللہ امام مادی کے زمانے میں اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کریں وہ بھی مومن ہے یعنی دل میں تو قتال وہی لوگ کریں گے جو وامن ناس ہیں اب یہ حدیث کو ذرا دیکھیں اور حضرت حسین بن علی کا آپ کریکٹر دیکھیں حسین بن علی یہی سمجھتے تھا کہ میں نبیل اسلام کا نوازہ جنتی نوجوانوں کا سردار اور اللہ تعالی نے ہمارے گھار میں قرآن نازل کیا پیغمبر ہم میں مبوس کیا تو اب پیغمبر کے اس دین کا کسٹوڈین تو میں ہوں اور پھر جو صورت المائدہ میں آتا ہے کیوں نہیں روکا ان کے رہبان اور احبار نے انہیں حرام خوریوں سے اللہ تعالی نے یہودیوں کو ٹانٹ کیا اس بات پہ کہ ان کے علماء اور صوفی ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے تو نبیل اسلام کی وفات کے بعد نبیل اسلام کے بحاف پہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا تھا احل البعیت حسین بن علی یہ سمجھتے تھے لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھا دیں اوہ یار وہ لوگ سانوں نہیں سمجھا سکتے ساڑھے قلبانوں سے انہوں سمجھا دیں یہ کہ اللہ سے وہ بندے ہو اے آیتہ نے حدیثہ نے تو حسین بن علی اور یہی دیکھیں جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی بھی تھی لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آگئی تھی اسی لئے دیکھیں وہ جب تک حسین سے بیعت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے خیر ہے ان کو پتہ ہے کہ ہماری ملوکیت لیجٹمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانے گے کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجٹمائز ہوگی ہے جو وارث رسول ہیں پیغمبر کی اولاد ہیں انہوں نے ہمیں مان لیا اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھتی کہ جب تک حسین بھیل نہ کرے اید اسی جالیوں کو بنا آنی ہے اتنہ اندلیدوں کو بنا آنی ہے جدو تک اے نہ مان لیا ان کو یہ سمجھتی تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں the difference between the natures of ابن علی and ابن عمر یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سوفٹ تھے یہ حدیث وہ تابعی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ ابن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دی ہے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ مولانا شریف نہیں ہے مسلم شریف ہے اب وہ تابعی کہتا ہے پھر میں اس پر کومنٹس دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے حسین کا سٹارٹس ٹھیک ہے اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو وہ غلط نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ لوگ مقار ہیں آپ کو شہید کر دیں گے آپ کر رہے ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیں مجموع زوایت کے اندر المستدرق الحاکم میں موجود ہے ہم نے کربلا والے ریسل پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے اپنی طرح سے پوری کوشش یہ سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف کتال نہیں کیا تو یہ عبداللہ بن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلط ہوا اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا ہے صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا عجاج ابن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے چوہتر ہی جنی میں تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاٹرن کے خلاف تھی نا کہ جی انہوں حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے کتال کرے وہ مومن ہے جو زبان سے کرے مومن ہے یہ انہوں حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا یزید کی بیعت کر بخاری مسلم میں آتا ہے پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقعہ گربلا کے بعد اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے نا انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی عبداللہ بن مطی بخاری مسلم میں آتا ہے تو اور یہ البدائی ونہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن قصیر سے کہ مممین انفیاء عبداللہ بن مطی سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا سوم و سلات کا پبند پایا ہے اور سنت کا سنت ڈھونڈنے والا تلاش کر کر کے اس پر عمل کرنے والا پایا ہے یعنی جن کے باوشداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں اس کو انہوں نے سنت کے اوپر آمل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو عبداللہ بن مطی نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں اتنا عرصہ میں اس نے یہ نہیں کی کہ کام کیے ادروائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھا رہا ہے قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن مطی صحابی اور مممین انفیاء تابی ہے موسیقا